تھی تو موجود ازل سے ہی تری ذاتِ قدیل کول تھا زیبِ چمن پر نہ پریشان تھی شمین شرطِ انصاف ہے اے صاحبِ الطافِ امیم بوے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسی ہم کو جمعیتِ خاطر یہ پریشانی تھی پرنا امت ترے محبوب کی دیوانی تھی ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر ہوگرِ پیکرِ محسوس تھی انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندے تھے خدا کو کیوں کر تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا قوتِ بازوِ مسلم نے کیا کام تیرا بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی دورانی بھی اہلِ چین چین میں ایران میں ساسانی بھی کسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی کسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے بات جو برڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے پھر ہمیں ایک تیرے مارکہ آ رہا ہوں پشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں دین آزانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نہ جشتی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیغزنی اپنی حکومت کے لیے سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے قوم اپنی جو ذروں مال جہاں پر مرتی بدفروشی کے عوض بدشکنی کیوں کرتی ڈل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے باؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے جیرے خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو ہی کہہ دے کہ اکھانا در خیبر کس نے شہر قیصر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے توڑے مخلوق خداوندوں کے بیکر کس نے کات کر رکھی ایک کفار کے لشکر کس نے کس نے ٹھنڈا کیا آتش قدائے ایران کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدان کو کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کچھے خیرکار ہوئی کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی